بات کر لیتے ہیں بدلتے موسم کی پنجاب میں بارشوں نے گرمی کی پیش قدمی روک دی لاہور میں بھی گزشتہ رات کی بارش نے درجہ حرانت گر گیا بارش کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا سما کے نمائندے محمد نقمان نے چیف میٹرالوجس صاحبزاد خان سے گفتگو کی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں مگر بھی ہواوں کی وجہ سے لاہور سوید پنجاب بر میں کہیں موسم جزی طور پر عبر رود ہے اور کہیں مکمل عبر رود ہے اس کا لاہور میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے کئی علاقوں میں بارش بھی ہو چکی ہے بات کرتے ہیں چیف میٹرالوجس لاہور صاحبزاد خان صاحب سے خان صاحب جیرے کب تک بارشوں کا سلسلہ جاری ہے یہ بارشوں کا سلسلہ اگلے دو تین دن جاری رہے گا وقفے وقفے سے کسی وقت زیادہ بارش بھی ہو سکتی ہے تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں تھوڑا سا سردی کا احساس دوبارہ ہوگا حضر یہ بتائے گا پی ایسل کے میچ کتنے متاثر ہو سکتے ہیں بلکل لاہور میں تو ابھی میرا خیال آٹ کو میچ ہے پہلے بارش ہو چکی ہوگی اگر زیادہ بارش ہے تو اس میں دیفنیٹلی تھوڑا سا زمین جو ہوگی وہ پچگلی ہوگی تو وہ متاثر ہونے کا امکان تو ہے لیکن راولپنڈی کے میچ خاص طور پر چونکہ وہاں پہ زیادہ بارشوں کا امکان ہے تو وہ متاثر ہونے کے زیادہ امکان ہے جتنے میچ پی ایسل کے دو تین دن میں آئیں گے وہ متاثر ہونے کا ان کا امکان ہے لیکن زیادہ تر یہی ہے صورتال جو لاہور میں کہ لاہور کا میچ آٹھ تاریخ والا بچا رہے گا پی ایسل فائف میں اسلاحباد میں ناچھے ٹین لاہور کلندرز کو 71 رنس کے بڑے مارجن سے شکست دیتی ایک جیت کے بعد لاہور کلندرز پھر ناکامیوں کے ٹریک پر واپس ہوم گی راؤنڈ پر کلندرز کی بالنگ چلی نہ بیڈنگ لیوک رونکی اور کالن منرو نے لاتھی چارج شروع کیا اوپنرز نے 103 رنس کی شراکت جوڑی رونکی 48 رنس پر آؤٹ ہوئے مگر دوسرے انڈ سے منرو چٹان کی طرح ڈٹے رہے تین چھکے آٹھ چوکے منرو 87 رنس کے ساتھ نوٹ آؤٹ رہے اسلام آباد نے تین وٹو پر 198 کا ٹوٹل اسکور بوٹ پر سجایا جواب میں لاہور کلندرز نے پہلے اوور میں ہی ہتھیا ڈال دیئے کرس لن سفر حفیظ دس بینڈ ڈنگ 25 اور سلمان بٹ 21 رنس بنا سکے صرف چار کھلاڑی ڈبل فیگر میں داخل ہوئے نوے نمبر پر آنے والے عثمان شنواری 30 رنس کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے لاہور کلندرز کا ڈبا 127 رنس پر گول ہو گیا اسلام آباد نے 18 رنس سے کامیابی حاصل کر کے پی ایس ایل میں سب سے بڑی جیت کا ریکارڈ بنا دیا اور پاکستان سوپر لیگ میں آج پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز مدد مقابل آ رہے ہیں میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے پی ایس ایل فائیو میں ٹکرا ہوگا دو روایتی حریفوں کا ظلمی کے پاس وہاب ریاض اور حسن علی جیسے سپیڈ سٹارز ہیں گلیڈیئیٹر کے کیمپ میں شیئن واتسن اور جیسن روئی کی شکل میں خطرناک پاور ہیٹرز ہیں اگر میچ بارش سے متاثر نہ ہوا تو سب نظریں وہاب ریاض اور جیسن روئی پر ہوں گی پہلے میچ میں ظلمی نے گلیڈیئیٹرز تو شکت دیتی پوائنٹس ٹیبل پر گلیڈیئیٹرز چھے پوائنٹس کے ساتھ چوتھے اور ظلمی کا پانچ پوائنٹ کے ساتھ پانچوہ نمبر ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک پندرہ میچز کھیلے جا چکے آٹھ پشاور اور چھے کوئی ٹھانے چیتے ایک میچ بے نتیجہ ختم ہوا پاکستان سوپر لیگ کا ٹاپ سکورر کون ہے سب سے زیادہ شکار کیس بولر نے کیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ کے چونتیس میں سے سترہ میچز مکمل اسلام آباد یونائٹڈ کے لیوگ رونگ کی رنس کی دوڑ میں سب سے آگے چھے میچز میں دو سو بیالیس رنس بنا چکے ہیں سب سے زیادہ بارہ چھکے شین وارٹسن نے لگائے گیارہ چھکوں کے ساتھ کوئٹا کے ہی بین کٹنگ دوسرے نمبر پر ہیں بشاور ظلمی کے کامرہ نکمل نے ایک سو ایک رنس کے ساتھ سب سے بڑی انفرادی نہیں کھیلی گلائیڈیئٹرز کے محمد حسنین چھے میچوں میں دس وکٹوں کے ساتھ ایونٹ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں کامیاب ترین وکٹ کیپر لیوگ رونگ کی ہیں جو وکٹ کے پیچھے ساتھ شکار کر چکے ہیں بریک کے بعد شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس ہمارے ساتھ رہیے گا نئے سال کے آگاز پر نئے ریکارڈ دو ہزار بیس میں بینکوں کے ڈیپوزٹ میں ریکارڈ اضافہ اسٹیٹ بینک کے مطابق جنویلی دو ہزار بیس کے اختتام پر بینکوں کے ڈیپوزٹ میں بارہ اشریہ تین چھے فیصد کا اضافہ ہوا ڈیپوزٹ چودہ ہزار چھ سو بہتر ارب روپے کی ریکارڈ سطح پر جا پہنچے جنویلی دو ہزار انیس میں بینکوں کے ڈیپوزٹ تیرہ ہزار ستاون ارب روپے تھے مائرین کا کہنا ہے کہ ڈیپوزٹ بڑھنے سے بینکوں کو حکومتی ٹی بلز اور بانڈز میں سرمایہ کاری کے مواقع ملے بینکنگ سیکٹر کے سالانہ ریپورٹ کے مطابق سال 2019 میں بینکنگ سیکٹر کے منافع میں بیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو تیس ارب کے اضافے کے بعد ایک سو ستتر ارب روپے تک جا پہنچے کتاب ایک بہترین دوست جامعہ پشاور میں کتاب دوستی کا پیغام عام کرنے کے لیے بک فیر کا انکات ہوا جس میں تمام علوم کی کتابیں علم کے پیاسوں کے لیے ہوئیں دستیاب ملکی اور بیلنقوامی سٹاز لگائے سکتر سے زیادہ اکیڈمیز پبلیشرز اور بکسیلرز اس میں شرکت کر رہے انیویسٹی طلبہ کے مطابق سوشل میڈیا کی وجہ سے کتابوں سے دور ہوتا جا رہے ہیں کتب میلہ تین دن تک جاری رہے گا سوشل میڈیا چھوڑیں کتابوں سے دوستی کریں اس بک فیر کا مقصد کتب بینی کو فروغ دینا ہے کیمرہ میں نصد علی کے ساتھ بھیاز احمد سما پشاور گھر یا دفتر کے لیے فرنیچر کیسا ہونا چاہیے یہ کام ہوتا ہے بڑا ہی مشکل لیکن معروف فرنیچر برانڈ نے اسلام آباد کے باسیوں کے لیے آسان بھنا دیا جدید اور منفرد ڈیزائن کے بیتز ڈرائنگ روم کی آرائش کا سامان اور دیگر فرنیچر مسنوات یہ سب کچھ ہے کی اچھت تلے ملا تو خواتین خوشی سے نحال ہو گئیں بہت اچھی ورائیٹی ہے بہت زیادہ ورائیٹی ہے بہت زیادہ آج کل کی ٹرینڈ کے حساب سے کافی اچھا کچنز بہت پیار ہیں یہاں پہ آکے دل کرتے کہ آپ سب کچھ اٹھا کے لے جاؤ کنٹیمپریری سٹائل ہے فرنیچر کا سٹور مالک کہتے ہیں جدت اور میار ہی ان کی پہچان ہے ہر چیز کی ڈیٹیل ہم بناتے ہیں پھر اس کو ہم اپنی ٹکنالوجی کے مطابق مینفیکچر کرتے ہیں اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے ایک تو ڈیزائن اچھا بنتا ہے اور ایک کسٹمر کو فنکشنل چیز ملتی ہے ڈیزائنز کے حوالے سے پسند مختلف ہو سکتی ہے لیکن بات ہو وزن کی تو ہلکہ فرنیچر ہی اسلام آباد والوں کی پہلی ترجیح ہے گھر کی تزین و عرائش میں سب سے زیادہ حصہ فرنیچر کا ہی ہوتا ہے اچھے فرنیچر کا انتخاب گھر کی خوبصورتی کی زمانت ہے کیامرمین اسرار سلیم کے ساتھ فراربانی سما اسلام آباد اسلام آباد میں سجی شام سخن میں معروف شورا علی زریون اور احمد فرہاد نے شیر کے دلدادہ افراد کی روح تازہ کر دی وہ جو قول دے کے مکر گئے کوئی اور تھے میں نہیں پھروں گا زبان سے مزہمتی شاعری کے لیے معروف احمد فرہاد کے شگفتہ اشار نے محفل کو زافران نظار بنا دیا ہمارے بعد کوئی اس کو رام کرنا سکا وہ میسنی بڑی مردم شناس ہوگی علی زریون نے پرانی اسطلاحات کو نئے معنی پہنا دیئے اے آتش جمال حیاء علیہ وسائل نوجوان گلوکار ملازم حسین کی شہد میں ڈوبی آواز نے محفل ہل اٹھ لی آکے بھنا مفردہ اُتھے کچھ نہیں پچھنا چھیڑا کیا ہے اُجھتے عشق سے نام اٹھے رہا سبان اللہ کیمرامین اسرار سلیم کے ساتھ اکرام بٹی سما اسلام آباد بلوش ثقافت کے عالمی دن کی مناسبت سے کوئٹہ میں تقریب سجائے گی جس میں بلوش ثقافت کے مختلف پہلیوں کو جاگر کیا گیا نوجوانوں نے روایتی بلوشی پکڑی کو محارت سے باننے کا مظاہرہ کیا جبکہ بلوشی گدان بھی سجایا گیا ہمارے بلوشی ایمرائٹریز ہیں بلوشی ڈریسنگز ہیں اور بلوشی کانے ہیں سجی منتظمین کہتے ہیں تقریب کا مقصد بلوش ثقافت کے خوبصورت رنگوں کو نمائع کرنا ہے اس ایونٹ کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر پوزیٹیوٹی جنریٹ کریں اور ہمارا مقصد مین مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں تک اپنے بلوش کلچر کو پہنچا سکیں بلوش ثقافت کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اس ثقافت کی ترویج کے لیے دو مارچ کو دنیا بر میں بلوش کلچر ڈے منایا جاتا ہے کیمرامین زفر بلوش کے ساتھ آسیم خان ساما کوئٹا دھاگے کی قیمتوں میں تیس فیصد سے زائد اضافے سے خواتین کی منپسند لون کی قیمتوں میں خوش ربا اضافہ ہو گیا ہے اس پر خواتین کا کیا کہنا ہے آئیے جان لیتے ہیں پہلے ہم تین چار بنا لیتے تھے لیکن اب نہیں اس میں بنتے اس بجٹ میں اب نہیں بن رہے اس سال تو بالکل نہیں بن رہے ابھی تو بہت زیادہ پرائز جو پہلے تھاؤجن کا سور تھا وہ اب پندرہ سو میں دو ہزار میں مل رہا ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے نا آخر دھاگے کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں ہوا یہ جاننے کے لیے آئیے دھاگہ مارکٹ چلتے ہیں پچھلے سال کی نسبت بیجلی کے ریٹ گیس کے ریٹ پلس بے شمار ٹیکس میں اضافہ ٹونٹی پرسنٹ سترہ پرسنٹ سیڈیکس پلس جو اب تین پرسنٹ اگر نان ریجسٹرڈ بندہ ہے ٹونٹی پرسنٹ کا انکریز کسی آئیٹم کی اوپر ہو جائے سمپل ایک آئیٹم ٹیکس کی تو آپ دہلیں اس میں ٹونٹی پرسنٹ تو آرڈی اضافہ ہو گیا ایک طرف دھاگے کی بڑھتی قیمتیں اور دوسری جانب گیس اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ نے خواتین کی نئے ملبوسات بنانے کی خواہش بھی ماند کر دی ہے کیمروین قدیر الرحمان کے ساتھ عبداللہ حد سمان فیصل آباد